کشمیر ٹی وی ون کو سبسکرائب کریں پویٹ بلنگ والے آئیکن کو بھی تباہیں تاکہ ہر آنوالی نیز کا نوٹیفکیشن آپ کو نکھ سکیں بلکل دنیا بر کی طرح آزاد کشمیر بے بھی کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق ایدرخان کے مطابق آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کا پہلا مریض سامنے آ چکا ہے میرپور کے علاقہ سے تعلق رکھنے والے مریض میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں جس کو آئیسیلویشن وارڈ میں رکھا گیا ہے اس کی حالت تسلی باش قرار دی گئی ہے اس سلسلہ میں وزیر سیت ایامہ ڈاکٹر نجیب نکی کو فوکل پرسن بھی جو ہے وہ بنایا گیا ہے وزیراعظم آزاد کشمیر کی طرف سے جو تمام جو رابطے ہیں اور دیگر معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے اس سلسلہ میں آزاد کشمیر بھر کے دسوں ازلا میں جو ہے وہ ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے تمام ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپطال کو جو ہے وہ ہنگامی طور پر ان میں انتظامات مکمل کر دی گئے ان میں جو کٹس ہیں اور جو دیگر اشیاء ضروریات وہ جمع کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ جو الگ سینٹرز بھی کان کیے گئے ہیں جن میں بیرون مولک بالخصوص چین ایران اور جو دیگر ممالک جن میں کرونا کے خطرات ہیں وہاں سے آنے والوں کو یہاں پر ان کی زہر نگرانی انتظامیہ کی زہر نگرانی چودہ دن کے لیے الگ رکھا جائے گا وزیراعظم آزاد کشمیر کی جانب سے رات یہ جو فیصلہ ہوا ہے وزیراعظم کے ترجمان کے مطابق اس میں یہ تیپ آیا ہے کہ بیس جو ہے وہ مارچ سے آزاد کشمیر بارکت گیارہ انٹری پوائنٹ سے آنے والی تمام ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا جائے گا صرف مال بردار گاڑیاں آزاد کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی والبتہ جو اندرونے آزاد کشمیر ہے وہ تمام ٹرانسپورٹ باہر رہ گی مارکیٹس اور جو بڑی شاپن پلازہ ہیں جہاں پر حجومت ہیں ان کو بھی بند کرنے کی تجویز زیر غور ہے البتہ آزاد کشمیر بار کے دس سو ازلامی ڈپٹی کمیشنرز نے جو وہاں شادی بیعہ اور دیگر اجتماعات پر دفعہ 144 کا نفاذ عمل میں لائے گیا ہے اور اس سلسلہ میں ایک کے سرکلر بھی جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق تمام ٹرانسپورٹ جو مالکان ہیں ان پر پابندی آئر کی گئی ہے وہ کسی شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے اپنے شامیانے کناتے اور دیگر جو اشیاء ضروریاں ہیں وہ نہ دیں کشمیر میں جاری میٹرک کے امتیانات سمیت دیگر جو امتیانات تھے وہ تمام ملتوی کر دیا گیا ہے تمام سرکاری وغیر سرکاری ادارجات کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اس لیے اویرنیس کمپین کے طور پر جو سرزہ اکرام ہیں ان کو اور جو میک میں سیت ایاما کے لوگ ہیں وہ مختلف علاقہ جات میں سیشن دینے کے لیے آغاز کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو انٹری پوائنٹ سے ازلا کے وہاں پر میک میں سیت ایاما کی ٹیمیں موجود ہیں جو باہر سے آنے والے لوگوں کی سکریننگ کر رہی ہیں جتنے بھی مراکز ہیں ان پر ایک الگ وارڈ بنایا گیا ہے کرونا کے لیے جو سوئے کرونا کے مشتفہ مریضوں کو وہاں پر رکھا جائے گا کوالا کے مقام پر جو ہے وہ اس کے لیے چیکنگ کے لیے اور سکیننگ کے لیے ایک الگ نظام جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے جس میں مختلف ادارجات میک میں سیت ایاما کے ساتھ مل کر جو سکریننگ کا عمل دیکھ رہے ہیں عباس اسٹیٹیوٹ مغفر آباد میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کی سہولت جو ہے وہ آج سے میسر ہوگی جن لوگوں کے اندر جن کو شبہ ہے کہ ان کو وہ ان کی ٹریولنگ اسٹری یہ ہے کہ وہ بیرون ملک سے آئے ہیں بالخصوص ایران چائنہ یا سعودی عرب یا دیگر جنتے ہیں بھی ممالک ہیں جہاں پر اس وقت کرونا وائرس پہن چکا ہے ان کی ٹریولنگ اسٹری یا ان پاکستان کے علاقے جات سے ہے جن میں زیادہ تر کیسز سامنے آ چکے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اگر ان کے اندر بخار زکام اور ان کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اپنے قریبی سینٹر ضرور رجوع کریں اپنا کرونا کا ٹیسٹ ضرور کروائیں محکمہ سہت آمہ اور بالخصوص عالمی ادارہ سہت کی جانب سے جو ہدایات ہیں ماسک کا استعمال ضرور کریں لوگوں سے گلے ملنے سے ہاتھ ملانے سے اجتراب کریں اپنے ہاتھوں کو دن میں پانچ سے چھ مرتبہ ضرور دویں اور زیادہ بیڑ میں اور بالخصوص اجتماحات میں جانے سے گریز کریں ایسی چیزیں نہ کھائیں کہ جو تھنڈی اشیاں ہیں بالخصوص گرم اشیاں کا استعمال کریں اور بازاروں میں اور بالخصوص گلیوں میں اور دیگر ایسے علاقہ جاتی یہ جو اجتماحات اور ایسی جہاں پر زیادہ پبلک گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پر جانے سے گریز کریں اس سلسلہ میں ایک تجویز آج جو زیرے گوھر آئی ہے کہ جمعہ کی نماز جو ہے اس کو صرف مسلون خطبہ تک محدود کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جمعہ کی نماز ضرور ادا ہوگی اگر اس کا دورانیاں کم کیا جائے گا پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس سے نمٹنے کے لئے کردار ادا کر رہی ہے اس لئے ہمیں بھی بے حیثیت قوم کرونا وائرس سے نمٹنے کے لئے ایک قوم بن کر کردار ادا کرنا ہوگا حکومت آزاد کشمیر اور عالمی ادارہ اس صحت کی حدایات پر عمل کرنا ہوگا کیمرا مین لوسف عمدالی کے ساتھ سید ادنان فاطمی زلہ جلہ میلی ہٹیا بالا آزاد کشمیر